اس ویڈیو کے اندر ہم تیل لگانے کا صحیح سنت طریقہ سیکھیں گے تو سب سے پہلی چیز ہے نیت کرنا تیل لگانے کے اندر اتباع سنت کی نیت ہو مطلب یہ ہے کہ ہم سنت ادا کرنے کے لیے تیل لگا رہے ہیں یہ نیت ہے دوسرے نمبر پر بسم اللہ پڑھنا ہے تیسرے نمبر پر آپ کو تیل لینا ہے تیل کوئی بھی لگا سکتے آپ آپ کی طبیعت کے حساب سے جو تیل چل رہا ہو حدیث کے اندر آتا ہے کہ زیتون کا تیل زیادہ مفید ہے تو یہ کھپرے کا تیل ایک اوکنٹ آئل ہے اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جب بھی تیل لگاتے تھے تو لیفٹ ہینڈ کی ہتیلی میں ایسے تیل ڈالتے تھے تھوڑا سا تیل ایسے ڈالی ہے اور سٹپ بے سٹپ تیل لگانا ہے تو پہلے جو لگانا ہے وہ ایبروز پر یعنی بھووں پر لگانا ہے تو آپ یہ دو انگلیوں سے ایسے تیل لیں گے اس کے بعد ایسے لگائیں گے فرس ٹپ ہے سیکنڈ سٹپ پر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آئی لیڈز یہ جو ہمارے پلک ہیں پلکوں پر تیل لگانا ہے ایسے کر کے ہلکا سا اس کے بعد جو تیل لگانا ہے وہ سر کے دائیں حصے پر ایسے آپ تیل لیں تھوڑا سا اور یہ سر کا رائٹ سائٹ کا حصہ ہے ایسے آپ تیل لگائیں پورا پورا سامنے سے لے کے پیشے تک اس کے بعد جو ہے یہ تیل لے کر لفٹ سائٹ کے حصے پر تیل لگائیں تھوڑا سا اسے لگا لیں یہ طریقہ اس کے بعد پھر آپ اچھا سا تیل لے کے آپ ایسے کر کے مالش کر لو زیادہ تیل ڈال لو لیکن یہ سٹپس جو ہے فالو کرنا یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ سنت ادا کرنے کا ثواب ملے گا اور تیل زیادہ لگانا ثابت ہے حدیث کے اندر آپ علیہ السلام بہت زیادہ تیل لگایا کرتے تھے اتنا تیل لگاتے کہ توپی اور سر کے بالوں کے درمیان میں ایک کپڑا رکھتے تھے اور امامہ بانتے تو امامے کے اندر ایک کپڑا رکھتے تھے وہ کپڑا تیل کا کپڑا ہو جاتا تھا تو بہت زیادہ تیل لگانا ثابت ہے تیل جو ہے یہ ہماری دماغ کی غزہ ہے بالوں کی غزہ ہے تیل لگانے سے آدمی کا دماغ فرش رہتا ہے اس لئے تیل لگانا چاہیے اور رات میں تیل لگانا سنت ہے سونے سے پہلے تیل لگانا یا اب علیہ السلام کا معمول بھی تھا سنت بھی ہے تو بہتر ہے کہ رات میں لگائیں اور آج کل تیل کی جگہ جو کریم سا رہے ہیں آئل کی جگہ جو کریم سا رہے ہیں وہ بہتر یہ ہے کہ آئل ہی لگائیں تو اس لئے کیس میں زیادہ فائدے ہیں اور سنت کی اتباہ بھی ہے سنت کے مطابق تیل لگانے سے بڑا ثواب بھی ہے اس لئے آپ اس کو لگائیں اور آپ دیکھیں کنٹینیو آپ لگائیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو محسوس ہوگا موسیقا